بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ ڈسمبر سیونٹی ون کو ہوا اور دوسرا پانچ جولائے سہ جو سولہ ڈسمبر سیونٹی ون میں ہوا سارا کچھ تحسنیس ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا ہمارے ایک لاکھ سے زیادہ پاک فوج کے جوان گرفتار ہو گئے اور کوئی اس ملک میں مقابلیت نہیں تھی کہ اس ملک کو چلا سکے اور یا خان نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور اس میں اہلیت نہیں تھی اس حالات میں آکے اس سرزمین کو مسجلس بکر شہید علفقہ علی بھٹو نے سنبھالا اور اس طرح سنبھالا کہ یہ ملک ایٹمی طاقت بنا یہ ملک اس ملک کو آئین دیا گیا اس ملک کے عام شہریوں کو شناکتی کارڈ ملا اس سے پہلے سے کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد جب ذلکار بھٹو صاحب نے اس ملک کو دنیا کے طاقت اور ملکوں کی سب میں کھڑا کیا اور اس نے ایک اپنا دنیا میں لیڈرشپ کا رول منوایا کہ صرف پاکستان بکھرا ہوا ملک نہیں تھا پر بھٹو صاحب نے یہاں اسلامی کانفرنس بلا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان مسلم دنیا کا لیڈر ہے اور اس کے پاداش میں جناب شہید دلف کارڈی بھٹو کے ساتھ جو کیا گیا سیر آج بھی جو پاکستان اس ڈگر پہ نہیں آسکا وہ صرف اس وجہ سے کہ شہید دلف کارڈی بھٹو کو شہید کیا گیا میسر سپیکر مجھے افسوس ہوتا ہے اتنی قربانیوں کے بعد میں ایک اور بات بھی پہلے بھی کرتا رہا ہوں آج بھی کرتا ہوں کہ جتنی اس ملک کے بندے کے لیے لوگوں کی جانے نہیں گئیں جتنا اس ملک کے بننے کے لیے لوگ جیلوں میں نہیں گئے جتنا اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے پاکستان پیپورس پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیا دی پاکستان لیو کے کی لیڈرشپ پیپورس پارٹی کی وہ شہید بے نظیر بھٹو ہو وہ ذلف کار بھٹو ہو اس کے بعد بھی ہم صدرے نہیں اس ملک میں آکے جوکر بٹھا دیے گیا سیر اس ملک میں آج وہ ہے نا وہ جوکر بٹھے ہیں ان میں نہ کوئی صلاحیات نہ کوئی اہلیات آج سر 21 سدی میں جس ملک میں لائٹ میں آنا سر میرا خیال ہے ہمیں شرم سے ہمیں سر جھکا دینے چاہیے جس ملک میں سر جون جولائے میں جون میں سر جولائے میں گیس کی لورڈ شیڈنگ ہو سر پانی کا مسئلہ سر اور پھر ان کو شرم نہیں آتی بات کیا کرتے ہیں ریاست مدینہ مجھے میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈر اجہا ہے نہیں فوضیہ کسوری کا بیان سن رہا تھا کہتی ہے شرم آج نہیں چاہیے ان کو جو ریاست مدینہ ریاست مدینہ کہ دنیا کیا سوچے گی کہ ریاست مدینہ ایسی دی جیسے پاکستان ہے ریاست مدینہ تو ایک مارڈل جیسے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو وہ ذلفکار علی بھٹو کے فلسفے پر چلانا ہے کیونکہ ذلفکار علی بھٹو ہم فخر کرتے ہیں ذلفکار علی بھٹو پہ اور اس کے خاندان پہ اس کی فیملی پہ آج بھی الحمدللہ پاکستان کے لیے اگر کوئی ایک آواز ہے اور عوام کی کوئی بات کر آئے تو وہ محترم بلاول بھٹو ذرداری صاحب کر آئے اور کسی میں سر حمد نہیں ہے اور باقی دوسرے تھے کوئی لنڈن میں ٹھنڈی ہوایں کھا رہے اور صرف ظلم تو دیکھیں کہ جس دن ملک میں سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے سلامتی کاؤنسل کی اس دن پاکستان کا پرائمینسٹ اور کوئی کام نہیں تھا عرباب رحیم سے ملاقات کر رہا تھا عرباب رحیم اتنا امپارٹنٹ ملک امپارٹنٹ نہیں ہے جہاں پہ سر جوڑ کے فوجی قیادت سیویلین قیادت آٹھ گھنٹے سر بیٹھئے اور اس دن عرباب رحیم امپارٹنٹ آ جس کی ترجیہت یہ ہو یہ ریاست مدینہ تو چھوڑو یہ بنانا اسٹریٹس نے نہیں چھوڑے اس ملک کو سر اور یہ آج میں پھر بات کہتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا دوسرا یایہ خان ہوگا ایک دن یہ ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا کہ یہ مرجد اس ملک نہیں چلتا اور پھر آکے پاکستان پیپرز پارٹی کا لیڈر محترم بلاول بھٹو اس ملک کو چلائے گا کیونکہ یہ صلاحیت پاکستان پیپرز پارٹی میں اور پیپرز پارٹی کو پتائے کہ عوام کیا ہوتی ہے اور پھر آج جو سارے بیٹھے ہیں نا اسیمبلیوں میں وہ صدقہ ہے ذلفکار علی بھٹو کا محترمہ بیندر بھٹو کی قربانیوں کا ورنہ کافی لوگ تو یہاں پہ بس کنڈیکٹر بھی بیٹھے ہم نے دیکھیں تھے اور جہاں کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ پاکستان ریاست پاکستان تو میں کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کہ اگر کوئی صحیح نمائنگ یہ نا وہ سندھ اسیمبلی ہے جہاں پہ پتھان بھی ایم پی اے جہاں پہ پنجابی بھی ہے جہاں پہ بلوچ بھی ہے جہاں پہ سندھی بولنے والے بھی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا کام ہوتا ہی سندھ میں اللہ کا شکر ہے اور سندھ کے لوگ جتنے پولیٹیکل آویار ہے سر اتنے کوئی صوبہ نہیں ہے جب ایٹی ایٹ میں یہاں الیکشن ہوئی تھی تو جتنے بھی پیر میر کھڑے تھے وہ سب بھی سب نے شکست کھئی اور پھر نین سے اٹھ کے بولا کہ ہمارے خلاف فرشتوں نے ووٹ ڈالے نہیں سندھ کے لوگوں نے ووٹ ڈالے سر آج بھی ہم مارے ساتھ دو الیکشنیں کرتے ہیں نا وہ جاگردار ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے پر سندھ کے لوگ صرف ووٹ دیتے ہیں تو وہ موطرمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی کو ذلفکار بھٹو کی پارٹی کو تیر کے نشان کو چھتواتے ہیں تو یہ ہمیں تانے نہ دیا کریں یہ ہم پہ جمل نہ کسا کریں اور مہربانی کر کے سندھ کی بات کریں جو سندھ کو توڑنے کی بات کرتے نا سر وہ سندھ کو توڑنے کی باتیں کرتے کرتے ذلیل و خوار ہو گئے اور آپ پس میں پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں کوئی حقی کیے کوئی نہ کیے کوئی کن کٹا کوئی پیک بسنی کیا کیا کٹا ہے سر تو سندھ پہ آکے بات نہ کیا کریں سندھ کی وعدت کی بات کیا کریں اگر سندھ کی وعدت کی آپ نے بات کی تو سندھ کے لوگوں کا بہت بڑا دلے اور آپ کو گلے پہلے بھی لگایا اور آج بھی گلے لگاتے ہیں بہر جز دن سندھ کو توڑنے کی بات کینا انشاءاللہ خوار اور خراب ہوگے اور کچھ نہیں ہوا تینکیو ویری مچ میں آدھی کے ریزولیشن کی سپورٹ کرتا ہوں اور یہ پوری اسیمبلی کرتے ہیں اور پوری سندھ کرتے ہیں تینکیو سر